ویڈیو کو پورا دیکھ لی جائے گا آج میں نے کچھ نیوز بتائی ہیں سعودیہ کے بارے میں کرنٹلی جو سیچویشن چل رہی ہے فلائٹس کی اور حج کی کیا صورتحال ہے حج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اور یہاں پہ جابز کیا کیا صورتحال ہے سعودیہ میں اس کے بارے میں میں نے کچھ باتیں آج کی ویڈیو میں نے کچھ شیئر کی ہیں تو کائنڈلی ویڈیو کو ضرور دیکھ لی جائے گا اور جو نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دی جائے گا اور لائک بھی کر دی جائے گا السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں مزے میں ہیں اس وقت شام کے چھے پجھنے والے ہیں اور میں آفیس سے ابھی نکلاؤں تھوڑے پہلے آج ٹونٹی ایٹھ چون ہے ٹو تھاؤزن ٹونٹی اور گلوزنگ سر پہ آ رہی ہے اس وقت سے صبح جلدی بھی آنا پڑھ رہا ہے جیسا کہ کرفی بغیرہ سعودیہ میں ہتم ہو چکا ہوئے تو ابھی زندگی جو ہے وہ معمول کی مطابق دوبارہ سے شروع ہو چکی ہوئی ہے الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے اور بس یہ کہ آپ کو ماسک پہننا پڑتا ہے تو اپنے آپ کو درہا سیف رکھنا پڑتا ہے باقی یہ ہے کہ زندگی بھی الحمدللہ چل رہی ہے پہلے روٹین کی طرف آ چکی ہے دوبارہ سے فلائٹس وگر ابھی اپن نہیں ہوئی ہے پاکستان سے ابھی یہاں رہی ہے کسی بھی ملک سے کوئی فلائٹ ابھی سعودیہ نہیں آ رہی ہے وہ کب تک کھولیں گے کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن سننے میں آیا ہے کہ حج کے بعد ہی آگست میں شاید یہ اپن کریں گے ابھی جون چل رہے چلائی نیکش منت ہے اور یہ ساتھ چلائی کو بھی سنا تھا کہ نیوز آئے گی کہ ساتھ چلائی کو بتا لگے گا کہ کب اپن کر رہے ہیں جی فلائٹس یہاں سے فلائٹس جا رہی ہیں سعودیہ سے دوسرے ملکوں میں کنٹریز میں پاکستان بھی جا رہی ہیں لیکن وہ لوگ جا رہے ہیں جو یا تو جو پرمنٹ جا رہے ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں تو یہاں جو عمرے پر آئے ہوئے تھے فسے ہوئے تھے یہاں پر وہ لوگ جا رہے ہیں یا جو وزٹ وزٹ پر آئے ہوئے تھے فیملیز تین تین چھے چھے مہینے کی فیملی وزٹ پر آئے ہوئی تھی وہ لوگ جا رہے ہیں وہاں سے کوئی فلائٹس نہیں آ رہی ہے اگر آپ یہاں سے جائیں گے تو واپسی کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ واپس آپ کب آتے ہیں تو اس لئے جب بھی جائیں تو سوچ سمجھ کے جائیں ٹھیک ہے جی اس نے پولیس والا وہ ٹپر مار رہا تھا تو میں سوچ ہے کہ مجھے مار رہا ہے تو میں اس پر اسے تھا موبائل لیچے کر دیا تھا تو اگر آپ لوگ جانا چاہ رہے ہیں پاکستان یا اپنی گھنٹی میں جانا چاہ رہے ہیں جو بھی تو یہ میک شور کر لیں کہ آپ کا اکامہ جو ہے وہ چھے سے سات مہینے کا ویلیڈ ہے یا کم از کم مرینیوں کروا کے جائیں اپنا اکامہ اور اگر جانا چاہ رہے ہیں تو کم از کم چھے مہینے کا ایکسی ٹرینٹی لوگ آ کے جائیں کیونکہ ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب آپ کو الاؤ کر دے ہیں واپس آنے کے لیے تو میرا مشرہ تو یہ ہی ہوگا کہ ابھی تھوڑا انتظار کر لیں جب تک ان کا فردر کوئی نوٹیفیکشن نہیں آتا تو اگر آپ لوگ یہاں پہ ہیں اور جانا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال میں آپ لوگ کو تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے جب تک ان کی پروپر انانسمنٹ نہیں آتی ہے کیونکہ پاکستان میں بھی ابھی الحمدللہ ریکاوریز آنا شروع ہو گئی ہیں حالات تھوڑے بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں باقی اللہ سے دعا ہے جلدہ جلد اس سے چھٹکرا ملے تو خیر باقی ابھی بھئی گھر بجا رہے ہیں چھے بجنے والے ہیں اور گھر پہنچ کے انشاءاللہ کھانا شاہر نہ کھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بچوں کو لے کے باہر نکلیں گے پھر آپ لوگوں کو مجھاہ لے کے چلتے ہیں باہر تو ملتے ہیں جی بریک کے بعد اچھا میرے ایک سبسکرائبر ہیں ایک بات یاد آگی تھی مجھے میرے ایک سبسکرائبر ہیں جی فہم الدین صاحب ہیں کوئی پاکستان سے ہیں وہ میرے میری ویڈیوز کافی دیکھتے ہیں شوک سے دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ان کا بہت بہت شکریہ رضاک اللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا ان کا مجھے میسیج آیا تھا کہ ان کا بیٹا ہے ان کے لیے وہ جوب کے لیے مجھے بول رہا تھے یہاں پہ سعودیا میں کوئی ارینجمنٹ وغیرہ جوب کے لیے ہو جائے یہاں پہ تو فہم الدین بھائی مسئلہ یہ کہ آج کل تو جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں ہر جگہ کے صرف سعودیا کے نہیں پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں آج کل جوبز ملنا بہت مشکل ہیں ایون سعودیا میں بھی بہت سی کمپنیز اس وقت کلوز ہو چکی ہوئی ہیں بند ہو چکی ہوئی ہیں اس کی ریزن یہ کرونا وائرس ہی ہے جس کی وجہ سے اکانیمی پہ بہت سا اثر پڑا ہے اور کمپنیز جو ہے وہ ڈیفالٹر میں وہ ڈیفالٹر ہو گئی ہیں لاؤس پہ چلے گئی ہیں اور موسٹ آف دا کمپنیز جو ہے وہ بند ہو چکی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں یہاں سے چلے گئے ہیں فائنل ایکسٹ پہ چلے گئے ہیں تو فیلحال تو یہاں پہ جوبز ملنا بہت مشکل ہیں ایون میں آپ کو بتاتا ہوں میری کمپنی میں ہی ایک دو بندے ہیں جن کو ہم لوگ فارغ کر رہے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ حالات اس قدر وہ خراب ہو چکے ہوئے ہیں کہ آپ کی سیل بلکل بھی نہیں ہے اور ایکسپینڈیچرز جو ہیں ایکسپینسیز جو ہیں وہ دن بہ دن یہاں پہ بھڑھنے جا رہے ہیں ٹیکسیز وگرہ لگ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ایکانومی بہت زیادہ ڈاؤن چل رہی ہے اور ہماری کمپنی کے بھی حالات بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ فیلحال یہاں پہ ایک تو میں اب لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ بھئی جوبز نہیں ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ بھئی ویزا لے کے آجاؤ پیسے لے کے آجاؤ تو جوب مل جائے گی تو وہ جھوٹ بوز رہے ہیں آپ سے بہت مہربانی ریکویسٹ ہے کہ بھئی پیسے لگا کے ویزا پرچیز کر کے یہاں پہ مت آئیں کیونکہ ایک تو آپ نے پانچ چھ لاکھ روپے کا پہلے ویزا لینا ہے پھر یہاں پہ آئیں گے پتہ نہیں ویزا وہ کس کفیل کا ملے گا کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا کوئی آئیڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آنے سے پہلے سوچ سمجھ لیں کہ اگر آپ میں سات آٹھ لاکھ روپے لگوانا ہے بچے کے لئے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ سات آٹھ لاکھ روپے کا وہاں پہ کام شروع کروا گئے اس کو تو اگر تو کوئی کمپنی ویزا ملتا ہے تو وہ تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی کہ اگر آپ کو کمپنی پروپرلی انٹرویو کے لئے انٹرویو سے ہائر کرتی ہے اور آپ کو بلاتی ہے تو آپ کو پتہ لاتا ہے بھائی میں جس دن جہاں سے اتروں گا اس سے اگلی میں میرا میٹر سٹارٹ ہو جائے گا میری جاپ شروع ہو جائے گی اس کیس میں تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہ کیسیز جو ہیں ابھی آج کل یہاں پہ نہیں ہیں کہ کوئی کمپنی آپ کو باہر سے ہائر کرے گی دوسری کنٹی سے ہائر کر کے بلا رہی ہے اور آپ کو جاپ دے رہی ہے ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے بہت ریئر کیسیز ہوتے ہیں بہت ریئر کیسیز ہیں کیونکہ یہاں پہ بات کر رہا ہوں تو میں بھی جس کمپنی میں ہوں اس کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے اندازہ نہیں ہے کہ کب تک ہے کب تک نہیں ہے تو ہم لوگ ہوتے اس وقت یہ ہی سمجھیں کہ رسک میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ کام چل رہا ہے ہمارا تو سیدھی سے بات ہے فاہم الدین بھائی یہاں پہ جوب نہیں ہیں ابھی تو بی بیری فرینک میں آپ سے سیدھی بات کر رہا ہوں اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کوئی کہے ویزا خرید کے آجاو جوب مل جائے گی تو وہ چھوڑ بولے گا بہت سے لوگ ہیں ویزے کے یہاں پہ آکے بیٹھے ہیں بچارے فارغ بیٹھے ہیں اور ترلے کرتے ہیں جوب دے دو جوب دے دو اور جوب ملتے بھی ہیں تو وہ پندرہ سو ایک ہزار بارہ سو پندرہ سو اٹھارہ سو ریال میں جوب کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کتا بنتا ہے ستر اسی ہزار پہ بنتا ہے ستر اسی ہزار پہ میں آپ لوگ نے یہاں پہ خرچہ بھی چلانا ہے اپنا آپ اور بچاؤ گے گیا کھاؤ گے گیا اور بھیجو گے گیا تو اس سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ لوگ اتنے پیسے لگانے لگا کے اپنے بچوں کو یا کسی کو بھیجتے ہیں تو خدا رہا اس طرح کا رسک نہ لیں ابھی یہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اس وقت تو آپ لوگ سے بزارش ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر کرے ہم لوگ یہاں پہ خود بیٹھے ہیں تو ہم لوگ تو خود واپس آنا چھا رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں تو ہم اکی حضر ہوتا ہے ہم یہاں بیٹھے رہے ہیں پاکستان کے حالات اچھے ہوں تو ہم لوگ پاکستان میں آگے اپنا کام شروع کریں اپنا کوئی سلسلہ چلائیں لیکن بس حالات ایسے ہیں اب لوگ یہاں پہ ٹکے ہوئے ہیں یہی سمجھیں کہ پرانے پاپی ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور نئے بندوں کو جابز ملنا یہاں پہ بہت مشکل ہے تو فہیم الدین بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں کچھ کر تو نہیں سکتا ہوں جابز کے لئے بہت دل سے میں معذرت کرتا ہوں لیکن فردہ اگر جو حالات ابھی نظر آ رہے ہیں فیلال تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن اگر کبھی ان فیوچر میں کوئی سی کمپنی کو بندے اگر اچھا یہ ہوئے تو میں انشاءاللہ ویڈیو بنا کے میں جو بھی صورتحال ہوگی اس وقت کی تو میں انشاءاللہ آگاہ کر دوں گا آپ لوگوں کو جناب گھر پہنچ گئے ہیں اور ابھی بچے بچائے میرا ویٹ کر رہے تھے کہ میں بابا میں مام لے کر آئیں گے بابا بکالہ نہیں گئے ہیں بابا ایسے ہی آگے ہیں میں اٹھا آگے ہیں ہم کینے لگا ہے پیلو موسا بھی بگو پینے لگا ہے موسا بھی بگو پینے لگا ہے پیلو اج منہ نہیں آیا بچوں کا بجائے ڈیس اٹھا ہو گئے ہیں بابا بائے جا رہے ہم یہاں سے چیز ہمیں ابھی ہم باہر جا رہے ہیں اس لیے بابا مم نے لے کر آئے کہ بابا نے کہا تھا کہ خدر ہم اس سے بابا کے ساتھ جائیں گے کہ بابا مم لے کر دیں گے ٹھیک ہے؟ آپ تب تب بوپ ہی لو اور بابا کھانا کھا لاتے ہیں ٹھیک ہے؟ کھانا کھا کے بھی جاتے ہیں ابھی بابا کھانا بن رہے ابھی بابا کھانا بن رہا تو بابا کھانا کھا کے نماز پڑھ کے مغرب کی مقاشرے میں دکھ لیں گے میتے ہیں چلو جی اب ملتے ہیں ہم لوگ بریک کے بعد لو بھئی گرمہ گرم کھانا آگیا ہے اور میں کھا رہا ہوں کھانا آج پکا ہے چکن اور توریاں کالی توری ساتھ میں گرمہ گرم پھول گیا ہے اور ساتھ میں یہ ہے چٹنی کھرے اور لسی ہم لوگ کھاتے ہیں جی کھانا اور آپ لوگ اسے ملتے ہیں کھانے کے بعد جی جناب ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں اس وقت کہاں راؤنڈ کرنے اور خدر نے اور موسیٰ نے لے لیا ہے مم ٹھیک ہے تو ابھی ہم راؤنڈ راؤنڈ کر کے بابا نے کندو ایگ لیا ہے اور کندو ایگ سے یہ نکل آیا ہے ہوئی واہ ابھی بابا نے آفیس کے کام بھی کرنا تھا وہ بھی کر لیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی کام کرنے والا کیا رہ گئے واقعی راؤنڈ راؤنڈ کرنے والا رہ گئے نا تو چلو ہم راؤنڈ راؤنڈ کرتے ہیں ابھی ہم لوگ اس وقت کہاں پہ ہیں کسی گلی میں گسکیں ہیں ابھی یہاں سے نکلنا ہے باہر 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 нюڈ ہے بھائی حج کی بارے میں نیوز یہ ہے ہے کہ حج ہو رہا ہے انشاءاللہ اس سال میں اور لیکن آؤٹسائیڈرز کوئی بھی نہیں آئے گا دوسری گھنٹی سے کوئی بھی نہیں آرہے ہیں اور انسائیڈرز صرف حج کریں گے اور دس ہزار سے کم لوگ ہوں گے اور کت سزار پاک میں ہوں گے ون کو اچھا دس ہزار حاجی ہوں گے صرف میکسیمم اور وہ دس ہزار حاجی کون ہوں گے جو ان کے گورنمنٹ ایمپلوئیز ہیں صرف ان میں سے ہوں گے پرائیویٹ سیکٹرز میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو آج کی یہ نیوز تھی آپ لوگوں میں سے سن بھی لی ہوگی یہ جناب ہے حرمین روڈ اور ہم لوگ بتا نہیں ہوا رہا کردی کرتے کرتے کہاں سے کہاں نکل آئے ہیں اور ہم لوگ باہر نکل آئے ہیں حرمین روڈ پہ میری بیک سیٹ پہ مدینہ دو منورہ ہے اور میرے سامنے مکہ ہے اور ہی رائٹ شر پہ لولو مارگٹ آگئی تھی بس اب یہاں سے ابھی ہم لوگ دوبارہ سے کہیں نکل جاتے ہیں دیکھتے کہاں نکل رہے ہیں بس آج ایسی پٹرول جلا رہے ہیں ہی ملتے ہیں ہاں جی فائنلی ہم لوگ جی گھر آگے ہیں اور اس وقت رات کے دس بج رہے ہیں اور بہت خواری خواری کر کے گھوم پھر کے آگے ہیں اور آتے ہوئے کارلک نان لے آئے ہیں شہباز تکہ سے اور ویڈیو ختم کر دیں یہیں پہ کافی لمبی ویڈیو ہوگی آج کی انچانا پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ویڈیو پسانتا ہے تو لائک کر دیجئے گا اور نیکس کسی اچھی ویڈیو سے دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک لئے اللہ حافظ